اسلام علیکم بچو بچو آج جو گزل ہے وہ ہے عرش صحبائی صاحب کی اور اس گزل کو ہم ابھی پڑھیں گے اور تشریفی کریں گے تو پہلا شعر ہے کون سا وہ زخم دل تھا جو ترو تازہ نہ تھا زندگی میں اتنے گم تھے جن کا انتازہ نہ تھا ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حسار ذات سے صرف دیواریں ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا اس کی آنکھوں سے نمائیاں تھی محبت کی چمک اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا گازہ نہ تھا عرش ان کی جیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور دوبنے والوں کو گہرائی کا انتازہ نہ تھا کون سا وہ زخم دل تھا جو ترو تازہ نہ تھا زندگی میں اتنے گم تھے جن کا انتازہ نہ تھا عرش صاحبائی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اتنے زخم دل میں لگے ہوئے تھے کہ جو ترو تازہ نہ تھے جو ہمیشہ تازہ رہے میرے دل میں اتنے زخم تھے جو ہمیشہ تازہ رہے زندگی میں اتنے گم تھے جن کا انتازہ نہ تھا کہ میری زندگی گموں سے بھری پڑی تھی اتنے گم تھے جن کو میں بتا نہیں سکتا ہوں جن کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے اس قدر زندگی گموں سے بھری ہوئی تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے اور میرا جو دل تھا وہ زخموں سے چور تھا اور ہر زخم ہمیشہ تازہ ہی رہا ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر ہسارِ ذات سے صرف دیواریں ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا آپ شاعر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہم نے اپنے اردگیرد جو اہاتہ کھڑا کیا ہوا تھا اپنی ذات سے ہم باہر نہیں نکل سکتے اپنے سے ہم باہر کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں صرف اپنے ہی بارے میں ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں دروازہ نہ تھا ہم نے اپنے آگے پیچھے جو دیواریں چڑھائی ہوئی تھیں جو ایک قلعہ بنایا ہوا تھا وہ صرف اپنے بارے میں سوچنے کے لیے دوسروں کے بارے میں سوچنے کے لیے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہم اس قدر اس چیز میں پھانس چکے تھے کہ ہم نے ہمیں کبھی دوسرے کا خیال ہی نہیں آیا اور اگر کبھی خیال آیا بھی تو وہ اچھا نہیں آیا تو وہ جو باہر کی چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی ناپسند تھی اس کی وجہ سے جو ہم نے اپنے اردگید آہاتہ کھینچا ہوا تھا جو چار دیواریں کھینچی ہوئی تھی اپنی ہی ذات کے اور ہم صرف ساری عمر ہمیشہ ہم کیا کرتے رہے صرف اپنے بارے میں سوچتے رہے اور اس آہاتے میں ہمیں باہر نکلنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ملا ہم نے کبھی کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں صرف اپنے بارے میں سوچتے رہے تو ہمیں کون سا دروازہ ملتا ہم نے تو اپنے آگے پیچھے صرف چار دیواریں کھڑی کر دیتی تھی اپنے ہی بارے میں سوچنے کے لیے نیسٹ ہے اس کی آنکھوں سے نمائیاں تھی محبت کی جمک اس کے چہرے پر نئی تحزیب کا گازانہ تھا آپ کہتے ہیں مشاعر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جو تھا اس کی آنکھوں میں محبت کی جمک تھی کیا تھی میرے محبوب کی آنکھوں میں محبت کی جمک تھی وہ اس دور کا انسان تھا جس میں سچائی تھی جس میں محبت کی جمک سامنے دکھائی دیتی تھی وہ آج کی تحزیب کا انسان نہیں تھا کہ جس کے چہرے پر کبھی کچھ اور کبھی کچھ ہوتا ہے اس نے دو ڈبل چہرہ نہیں رکھا ہوا تھا دوہرہ پانس میں نہیں تھا کیونکہ آج کا انسان جو ہے وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے نہ کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے جس کے موپے ہوتا ہے اسی کی اچھی بات کرتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے اور دوسرے کے بارے میں گلت باتیں کہتا رہتا ہے اور پھر جب دوسرے کو ملتا ہے تو دوسرے کے بارے میں گلت بولتا ہے یہی چیز جو آج کی انسان میں ہے آج کی انسان کو آپ پہچان نہیں سکتے ہو اس نے جو اپنی تہذیب بنائی ہوئی ہے وہ بس یہی ہے کہ دکھاتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے اگر وہ اخلاق بتاتا ہے آداب بتاتا ہے لیکن وہ ہوتا ویسا نہیں ہے لیکن میرا محبوب جو تھا وہ خوش اخلاق تھا باعدب تھا اور محبت جو تھی وہ اس کی آنکھوں سے چمت رہی تھی عرش ان کی جیلسی آنکھوں کا اس میں کیا قصور دوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا اب عرش صحبائی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ان کی جیلسی میرے محبوب کی آنکھیں جو جیلسی ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ میں ان جیلسی آنکھوں میں دوب گیا ان کی محبت میں دوب گیا اب یہ دوبنے والے کو یعنی یہ مجھے ہی اندازہ نہیں تھا کہ یہ آنکھوں کی گہرائی کتنی ہے اس محبت میں جب میں پڑ جاؤں گا تو یہ محبت کتنی گہری ہو سکتی ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا ان کی آنکھوں کا کوئی قصور نہیں ہے صحبائی صاحب کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں کی جیلسی جو آنکھیں ہیں ان کا کوئی قصور نہیں تھا بلکہ قصور صرف اور صرف دوبنے والے کا ہی تھا جو اس محبت میں گرفتار ہو گیا اس کا قصور تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ محبت کی گہرائی کتنی ہے اس چیز کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا لیکن میری محبوب کا کوئی قصور نہیں ہے نیکسٹ گزل ہے ہر ایک رنگ میں کاتیں گے ہم سزا ہی سہی یہ زندگی کسی مفلس کی بددوا ہی سہی نہ اس کو بھول کے میں نے تجھے کیا تخلیق یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہی ہے تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے ارش اگر وہ مجھ سے جدہ ہے چلو جدہ ہی سہی اب شاعر کہتا ہے ہر ایک رنگ میں کاتیں گے ہم سزا ہی سہی یہ زندگی کسی مفلس کی بددوا ہی سہی اب شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے جو زندگی ملی ہے یہ چاہے سزا کی طرح ہے کیونکہ میری زندگی میں کوئی رنگ نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے کوئی سرور نہیں ہے کچھ نہیں ہے یوں لگتا ہے جیسے میری زندگی جو ہے یہ کسی گریب کی مجھے بددوا لگی ہوئی ہے اگر ایسا ہی ہے یہ جو سزا مجھے ملی ہے یہ زندگی جو مجھے ملی ہے میں اس کو سزا کے طور پر ہی کاٹوں گا کیونکہ کاٹنی تو ہے موت جب آئے گی تو آئے گی موت سے پہلے تو کوئی مر نہیں سکتا ہے وہ لگ بات ہے کہ انسان کسی نہ کسی وجہ سے روز ہی مرتا ہے اور میں اس کو سزا کے طور پر ہی زندگی کو ضرور کاٹوں گا چاہیے زندگی کسی گریب انسان کی مجھے بددوا کی طرح ہی کیوں نہ ہو نہ اس کو بھول کے میں نے تجھے کیا تخلیق یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی اس شیر میں بہت بڑی گہرائی بتائی گی ہے اب یہ مراد محبوب حقیقی سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ مراد دنیا کے انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے اس کو جس طرح ہم چاہیں گے اس طرح لے سکتے ہیں جس طرح کہ کوئی اپنی زندگی سے تنگ آ کے کہہ رہا ہو کہ اگر تو وقت کا بادشاہ ہی ہے جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کئی بار کہ کوئی امیر آدمی ہے تو وہ اگر اس کے پاس امیری ہے تو ایک گریب آدمی اس کو بتا رہا ہے کہ چلو میں گریب ہی سہی ہوں لیکن تو بھی میری وجہ سے ہی ہے تیرے میں جو اکڑ ہے وہ کس کی وجہ سے ہے میری وجہ سے ہی ہے تو اسی طرح کا یہ کچھ شیر ہے نہ اس کو بھول کے میں نے تجھے کیا تکلیق تو اگر ہم محبوب حقیقی کی طرف لے جائتے ہیں تو یہ یہی بتا رہا ہے کہ اس بات کو مت بھولو کہ میں نے تجھے تکلیق کیا میں نے تجھے بنایا ہے اس بات کو مت بھولو کہ میں نے تجھے بنایا ہے بلکہ اس بات کو یاد رکھو یہ اور بات ہے کہ تو وقت کا خدا ہی سہی چاہے تجھے خدا نے طاقت دی ہے شہرت دی ہے عزت دی ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان کو تو خدا نہیں بنایا ہے اگر اس میں کچھ ہے انہوں نے تشبیح دی ہے انسان کو کہ وقت کا خدا یعنی وقت کا بہتشاہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ خدا بن گیا ہے لیکن خدا نے ہی تجھے تکلیق کیا ہوا ہے تو تجھے اکردنے کی کیا بات ہے میں نے ہی خدا انسان خدا کو خدا نہیں إنسان کو بنایا تو إنسان کی اکردنے کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے انسان بات ہی نہیں بن سکتی ہے تو یہی بات ہے نہ اس کو بھول کہ میں نے دنیا میں آیا ہے کچھ دیر کے لیے آیا ہے تو اس میں کرنے کی کوئی بات نہیں ہے اپنے آپ کو وقت کا خدار نہ سمجھو اپنے آپ کو انسان سمجھو دنیا میں جو انسان آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے یہ تو سنا ہے اپنے کے پیڑ کو جب بھل لگتا ہے تو وہ جھکتا ہے وہ اکڑتا نہیں ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردہ جو ہوتا ہے وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے انسان جو ہے اس میں کسی قسم کا گرور کسی قسم کی بڑا پن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اپنے خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں یہی دنیا میں سوچ کے چلنا چاہیے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم اس دنیا میں آئے ہیں جب تک اللہ چاہے گا ہم رہیں گے جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی مرنا ہر ایک کو ہے ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ عدب اور تحذیب کے ساتھ رہنا چاہیے یہی یہ شیر ہمیں بتا رہا ہے کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے نہ اس کو بھول کے میں نے تجھے کیا تکلیف کہ خدا نے مجھے کیا ہے مجھے بنایا ہے مجھے اس دنیا میں بیجا ہے چاہے میں زندہ ہوں چاہے میں میرے پاس ابھی زندگی ہے مجھے خدا نہیں سمجھنا چاہیے خود کو انسان ہی سمجھ کے رہنا چاہیے یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی بے شک خدا نے تجھے بہت ساری نیامتیں دی ہوئی ہیں بہت کچھ بکشا ہوا ہے جس کا ہم شکر ہی نہیں ادا کر سکتے ہیں تو نیکسٹ شیر ہے یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی آپ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے میرے لیے یہی بہت ہے اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میرے لیے یہی بہت ہے کہ تیری جو توجہ ہے وہ میری طرف ہے تو میرے بارے میں سوچتا ہے میرے لیے یہی بہت ہے تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی چاہے تو میرے مجھ سے محبت نہیں کرتا چاہے تو نفرت ہی کرتا ہے لیکن میرے بارے میں سوچتا تو صحیح ہے تیرا انداز دوسرا ہے یعنی کہ اگر محبت کا نہیں ہے تو نفرت کا ہی سہی لیکن میرے لیے یہ بھی یہی بہت ہے کہ تو مجھے میرے بارے میں بات کرتا ہے میرے بارے میں سوچتا ہے میرے لیے یہی بہت ہے وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے ارش اگر وہ مجھ سے جدہ ہے چلو جدہ ہی سہی اب ارش اپنے آپ سے مخادف ہو کے فرماتے ہیں کہ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ میری رگ رگ میں حل ہو چکا ہے گھل چکا ہے میری روح میں گھل چکا ہے میری روح میں وہ مل گیا ہوا ہے میں نے اس کو اپنی روح میں بسا لیا ہے اگر وہ مجھ سے جدہ ہے چلو جدہ ہی سہی یعنی دیکھنے والوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ مجھ سے الگ ہے وہ مجھ سے الگ ہے تو میں مانتا ہوں وہ الگ ہی ہے لیکن صحیح مینوں میں وہ مجھ سے الگ نہیں ہے کیونکہ وہ تو میری روح میں سما چکا ہے اس کی محبت میری روح میں سما چکی ہے جس کو میں اب نکال نہیں سکتا ہوں یہ دنیا والوں کو اگر لگتا ہے کہ وہ مجھ سے الگ ہے تو میں بھی مان لیتا ہوں کہ وہ مجھ سے الگ ہی سہی مجھ سے جدہ ہی سہی تو بچوں یہ تھی آج کی ارکھ کہبائی ساتھ کی گزل کی تشریح جسے آپ ضرور یاد کریں گے مجھے دیں اجازت Thank you very much